بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج میں مسارہ کچن میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سی انسٹینڈ چکن میکرونی کی ریسپی جی ہاں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی سی ریسپی ہے بہت طرح کے پاسٹا جو ہے میں نے مسارہ کچن کے چینل پر آپ کے ساتھ ریسپی جو ہے شیئر کیوئے یہ انسٹینڈ پاسٹا ریسپی ہے اسے بچوں کو بنا کے لنچ باکس میں ہی دے سکتے ہیں ہائی ٹیپ میں ہی بنا سکتے ہیں شام کی چائے پہ دل چاہ رہا ہے اس میں ہی بنا سکتے ہیں چلے پھر چلی چلی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارڈ یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ وائل لے لیا ہے اس کو پین میں ایڈ کر دیا ہے ایک میڈیم سائز پیاس اور چھے سے سات ادر لہسن کے جوے اسے جو ہے بلکل باریک باریک کٹ کر لیا ہے بلکل ویسے ہی کٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم آملیٹ بنانے کے لئے کٹ نہیں کرتے ہیں پیاس کو باریک باریک آملیٹ جیسا چاپ بس جی ویسے ہی کٹ کرنا ہے بس دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے اس کو وائل میں ڈالنے کے بعد اس کو فرائر نہیں ہونے دینا اس کا کلر چینج نہیں ہونی دینا ہے بس جی اس کو ہلکا سا وائل میں مکس کرنا ہے سوتے تک نہیں ہونے دینا اس کا کرنچ ختم نہیں ہونے دینا یہاں پہ دیکھیں میں یا ملک کھڑا پیس گئے سے پھولانا چھٹا 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 پیس تو چھٹی کھڑا سا وائٹ ٹھیک ہونے تک اس کو یہاں پہ کک کیجے تو یہ پیاس اور لہسن بھی جو اس کے ساتھ نرم ہو جائے گا چھکن میں جو ہے وائٹ ہو جائے گی اس کو کور کر کے نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ سٹینڈ میکرونی ہے اور میکرونی کو تو ویسے بھی کور کر کے جو ہے پاسٹا نہیں بنائے جاتا اس کو جلی جلی سے فٹ فٹ کر کے بنایا جاتا ہے اب اس میں آئٹ کر دیں گے سبزی جس میں میں نے ایک درمیانی سائز کی گاجر لے لیا ہے اس کو جوہے لمبائی میں میں نے باری ایک باری کسا کٹ کر لیا ہے گاجر کو جوہے اس سٹیج پہ اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تاکہ گاجر جوہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ اچھی طریقے سے کک ہو جائے آپ کو پتہ ہے کہ ماکرونی وغیرہ بناتے ہیں اس میں سبزیوں کو سوفٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اس میں سبزیوں کو جوہے کرنچ کرنچ سا رکھتے ہیں یہاں پہ جوہے ایک درمیانی سائز کی جوہے میں نے شملا مرچ لے لیا ہے اس کو بھی لمبائی میں کٹ کر لیا ہے شملا مرچ اور گاجر دونوں کو اس سٹیج پہ ساتھ جوہے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ چکن کے ساتھ ہم تھوڑا سا بھونیں گے ساتھی اس میں تھوڑے سے سپائسز بھی اس سٹیج پہ میں ساتھی ایٹ کر دوں گے تاکہ ماکرونی کا زبردست قسم کا کرنچی سا مسالہ جوہے نا وہ ریڈی ہو جائے یہاں پہ فلیم کا دھیان رکھنا ہے فلیم کو آپ کو فل پر نہیں رکھنا ہے فلیم کو آپ کو میڈیم پہ ہی رکھیں یہاں پہ سارا پروسس کرنا ہے اب باری آتے ہیں یہاں پہ مزے مزے کے سپائسز کی ایک چاہی کا چیمچ پسیوی کالی مرچ ایک چاہی کا چیمچ کٹیوی لال مرچ ایک چاہی کا چیمچ لہسن پورڈر جی ہاں لہسنز کے جوے بھی جائیں گے لہسن کا پورڈر بھی جائے گا دونوں ملکہ یہاں پہ کم مال دکھائیں گے ہماری ریسپی بہت مزیددار بنائیں گے کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے بلکل یہی ریسپی رکھنی ہے نمک جوے حضر زورت ایڈ کیجئے میں اس میں چکن پورڈر یا چکن کیوپ ایڈ نہیں کر رہی ہوں تو اس میں نمک جوے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ ایڈ کرنا ہے جب ہم چکن کیوپ یا کوئی چکن پورڈر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نمک جوے تھوڑا کم رکھنا پڑتا ہے اس کے سارے جلی علی ویڈیو کو کر لیجے لائک کھانے کی چیز میں لائک کرنے میں کیسے کجوتے پلیس ویڈیو کو لائک کر لیجے یہاں پہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہوئے اور ہماری سبزی جوے بلکل کرنچی ہے چکن کا جوے کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پہ میکرونی کا پرفیکٹ سے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے گاجر بھی دیکھیں سوفت سوفت ہے کوئی بھی چیز گلی نہیں ہے تھوڑی سی کرنچی ہے اب یہاں پہ میں نے بوائل کیوئی ایک پیالی میکرونی لے کے اس کو میں نے پانی میں جو ہے گرم پانی میں بوائل کر لیا تھا گرم پانی میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ وائل آئٹ کیا اس کے بعد جیسی میکرونی جو ہے بوائل ہوئی میں نے جو ہے پانی پھیک کے اس میں سے 3 سے 4 دفعہ تھنڈا پانی گزارا اور اس میں اچھی طرح وائلنگ کر کے اس کو رکھ دیا میکرونی پرفیکٹلی کس طرح بوائل ہوتی آپ کو شو ہو رہا ہوگا سکرین میں میری میکرونی کتنی زبردست قسم کی بوائل ہے نہ چپکی نہ کچھ اس کی بھی طریقہ کئی دفعہ میں اپنے پاسٹا کی جو ریسپے فائٹ چینو پاسٹا پنگ ساوس پاسٹا وائٹ ساوس پاسٹا کتنی سارے پاسٹے کی ریسپی کوکنگ چینل پر اسی چینل پر مسارہ کچن پر یہ آپ کو مل جائے گی اس میں جو ہے میں نے طرح طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ہے کہ کس طریقے سے پاسٹا کو بوائل کرتا آپ چاہے تو وہاں سے ڈیکھ لیں تو پروسس میں نے بتا دیا دو کھانے کا چمبج نورمل ٹیماتو کیچپ اس میں ایٹ کر دیا اب میں اس میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی ہری پیاس اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر کے آدھی پیالی کے قریب یہاں پہ ایک پیالی کے قریب ہری پیاس ہے اس کو ایٹ کرتے ہیں ہری پیاس کو ایٹ میں اس لئے ایٹ کرتے ہیں کیونکہ ہری پیاس بہت سوفٹ ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی بھی سبزی گھلانی نہیں ہے ہمیں ہر چیز کو جائے فریش فریش دکھانے یہاں پہ باری آتی ہے ریڈ چیلی ساؤس کی جو کہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ریڈ چیلی ساؤس ایک کھانے کا چمچ اس میں چلا جائے گا سویا ساؤس اور یہ تمام چیزیں جو ایٹ کرنے کے بات اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کو بس جی چار سے پانچ منٹ آپ نے میڈیوم فیلیم پہ پکانا ہے کیونکہ ہر چیز کو مکس کرنا ہے مکسنگ بہت امپورٹر نہیں اس پر ترہ ترہ کی فلیورز ایٹ ہوئے ہیں تو مکسنگ جب تک نہیں ہوگی تو چاکہ اُبھر کے اٹھ کے نہیں آئے گا ہے نا جل دی سٹینڈ سی ریسیپی بس جی فٹا فٹ اس کو زبرتس قسم سے مکس کریں بہت مدیدار یہ چکن میکرونی بنتی ہے یہاں پہ پر فیکٹلی ہماری چکن میکرونی بن چکی ہے آپ میکرونی اسی کے ساتھ ہی ریسیپی پسن آئے ویڈیو کو کر لیں لائک نہیں کہ اگر اب تک چینل ہمارے مسارہ ویلاؤس کو سبسکرائب جلدی سبسکرائب کر لیجئے کھانا پسن آئے کر تو کھانا بنانے والی کو دعا دے دیا کیجئے یعنی کہ مجھے دعا دے دیا کیجئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ